ایکسٹریمیس ہندوتوہ بجرنگ دل کے میمبرز نے انڈیا میں اتر پردیش مرادہ باد کے شہر میں مسلمانوں کو گھر پر تراوی پڑھنے پر اطراز اٹھا دیا اور پولیس کمپلین کر دی اب اب اندازہ لگا ان ایکسٹریمیس گروپ کی جانب سے گھر پر نماز پڑھنا بھی جرم ہوتا جا رہا ہے ہفتے کی رات ایکسٹریمیس پجرنگ دل کے میمبرز نے سٹیٹ پریزیڈنٹ روحن سکسینہ کی قیادت میں زاکر حسین نامی مسلمان کے گھر پر حملہ کر دیا میمبرز نے صرف تراوی کی نماز پرانے پر زاکر حسین کے گھر پر ہنگامہ بھرپا کر دیا جس پر پولیس کو بلائیا گیا اور معاملات کو کول ڈاؤن کیا گیا بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روحن سکسینہ نے کہا کہ ہم اس شہر میں ان چیزوں کے اجازت نہیں دیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دس مسلمانوں کو پانچ لاکھ روپے کا فائن بھی کیا جا رہا ہے آج لاشپت نگر کے اندر یہ راستوگی انٹر کالیج کے پاس ایک جاکر نام کے ویکتی کا اپنا نیجی مکان ہے اس کے اندر اس کے دوارہ مسلم سماج کے لوگوں کو بلا کر اور نئی پرمپرہ ڈال کر یہاں نماز ادا کرائی جا رہی ہے جس کا ویروہد اس تھانیے لوگوں نے اور راشتیے بجرنگل کے کارکتاؤں نے سب نے مل کر ساموئی گروپ سے کیا ہے ہم کوئی بھی نئی پرمپرہ نہیں پڑھنے دیں گے ہماری بات ہوئی ہے ان پر مقدمہ درج ہوگا جنہوں نے نئی پرمپرہ پڑھوائی ہے ان پر مقدمہ درج ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو پھر راشتی بجرنگل اندولن کرے گا ان ایشیوز کے خلاف آواز اٹھائیں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں سنن ابی دعوت میں ہمیں اللہ کے رسول کے ایک حدیث ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان جابر حاکم یا ظالم امیر کے سامنے حق و انصاف کا کلمہ کہہ گزرے